اپنے نوجوانوں کا نکاح کر دو اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دولت مند بنا دے گا اس لئے میرے بھائیوں اپنے نوجوان جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کرو آج تیس تیس سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں تیس تیس سال میں بتیس بتیس سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں اور جھوٹے بہانوں کی بنیاد پر بعض جگہوں پر لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری تین تین لڑکیاں ہیں پہلے ہم لڑکیوں کی شادی کریں گے لڑکیاں بھی چھوٹی ہیں اٹھارہ سال کی سولہ سال کی ہیں ان کی شادی کی فکر ہے لڑکا تیس سال کا اور ہے اس کی شادی کی فکر نہیں ہے یعنی لڑکے کی اگر تین بہنیں ہیں تو کیا لڑکے کی قصور ہے اس کی غلطی ہے کہ اس کی تین بہنیں اس لئے اس کی شادی نہ کی جائے یہ بلا وجہ کے بہانے نہ بناو میرے بھائیوں اپنے لڑکوں کی صحیح وقت پر شادی کرو کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا نور چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو اس کو بدکاری سے اور زناکاری سے بچنا پڑے گا جب تک انسان پاک دامنی اختیار نہیں کرے گا جب تک ایک مرد اور عورت اپنے دامن کو بدکاری سے نہیں بچائیں گے ان کی زندگی میں نور نہیں آسکتا انسان کی زندگی میں پیسہ آسکتا ہے شہرت آسکتی ہے گلیمر آسکتا ہے اللہ کا نور نہیں آسکتا ہے جب تک اس انسان کی زندگی میں پاک دامنی نہ ہو جس زندگی میں بدکاری اور زناکاری ہوگی اس زندگی میں اللہ کا نور نہیں آسکتا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی یہ خوبصورت چہرہ چمکتا رہے تمکتا رہے تو اپنی نیکیوں کو اپنی زندگی کو تقوی سے سجالو میرے بھائی اپنی زندگی کو گناہوں سے بچالو ورنہ یہ فیس واش اور یہ کریم اور یہ میک اپ قیامت کے دن کام نہیں دیں گے اللہ کہہ رہا ہے جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا جہنم کی آگ میں ان کے خوبصورت چہرے جلسہ دیے جائیں گے وَهُمْ فِيحَا قَالِهُونَ اور دنیا کے بڑے بڑے ہینڈسوم اور سمارٹ اور خوبصورت لوگ جہنم کی آگ میں بدصورت بن جائیں گے الحمدللہ رب العالمین وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ مَعْبَعَاد محترم حاضرین آج ہم قرآن حکیم کے اٹھا رہویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے اٹھا رہویں پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے کامیاب لوگوں کی کچھ پہچان بیان کی ہے اور کامیابی کے لئے اللہ تعالی نے فلاح کا لفظ استعمال کی قد افلح المؤمنون کامیاب ہیں فلاحیاب ہیں مومن لوگ یہ فلاح کس کو کہتے ہیں ازان میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں حیال الفلاح آجاؤ فلاح کی طرف فلاح کہتے ہیں انسان کو جس چیز کی طلب ہے وہ چیز انسان کو مل جائے اور جس چیز کا انسان کو ڈر ہے اس چیز سے انسان بچ جائے مطلوب مل جائے اور مرہوب سے انسان بچ جائے جس چیز کی طلب ہے وہ مل جائے اور جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچ جائے اسی کا نام ہے فلاح اب ظاہر ہے کہ ایک مومن کی طلب کیا ہے ایک مومن کا مطلوب کیا ہے ایک مومن کا ٹارگٹ کیا ہے مومن کا ٹارگٹ جنت ہے اور مومن بچنا کس چیز سے چاہتا ہے جہنم سے گویا قرآن میں جب یہ کہا جائے کہ فلاح مل گئی فلا لوگوں کو فلاح مل گئی فلا لوگ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب کی آگے جو کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں یہ کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں وہ جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا اب یہاں اللہ تبارک و تعالی فلاح پانے والوں کی کچھ خوبیوں کو بیان کر رہا ہے قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو معردون والذینہم لزکاة فائلون والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فینہم غیر ملومین کامیاب ہو گئے ہیں ایمان والے پہلی شرط اللہ تبارک و تعالی کیا کامیابی کی ایمان ایمان کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے انسان کے اندر لاکھوں خوبیاں اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر توحید نہیں ہے تو اللہ تعالی کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہیں ایمان والے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو بہت سارے ہیں اب ان ایمان والوں میں کچھ خاص خاص چیزیں اللہ نے بیان کی اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشو اور خضو پایا جاتا ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں جن کی نمازوں میں اللہ کا خوب پایا جاتا ہے جن کی نماز میں خشو ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ نماز میں خشو کب پیدا ہوگا جب آپ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن کئی اور ہے آپ کی توجہ کئی اور ہے تو آپ کی نماز میں خشو نہیں پیدا ہو سکتا نماز میں اسی لیے وہ تمام چیزیں جو نماز سے آپ کو غافل کریں ان کو چھوڑ کے آنے کا ہوں اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہے آپ کو لیٹرین کی حاجت ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ اس حالت میں نماز مت پڑھئیے پہلے اپنی حاجت پوری کر کے آئیے اس کے بعد نماز پڑھیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے دسترخان لگا ہے کھانا کھا کے آئیے پھر نماز پڑھئیے ایسا کیوں کہا گیا تاکہ آپ کی نماز کے اندر خشو پیدا ہو آج افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشو نہیں ہے ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں ایک بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ فرائز پڑھنے کے بعد ان کو نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی مغرب میں آئے تین رکعات فرض بڑی چل دیئے یہ جو دو رکعات مغرب کے بعد کی سنت ہے وہ ٹھیک ہے فرض نہیں ہے وہ کمپلسری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو نماز میں خشو ملتا نماز میں اللہ کا کی محبت اور اللہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی طلب ہوتی تو وہ دو رکعات سنت بھی آپ ضرور پڑھ کے مسجل سے جاتے ہیں گویا کہ آپ یہ ثابت کریں گے ساتھ بڑی مشکل سے ہم تین رکعات پڑھنے کی ہم نے ٹائم نکال آئے ہم نے فرصت نکالی ہے پڑھ کے چلتے بنے تو میرے بھائیوں نماز کو بوجھ مت بناو اسی لئے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا یہ نماز بہت بھاری چیز ہے بہت بڑی چیز ہے مگر ان لوگوں کے لئے نماز بھاری نہیں ہے جن کے اندر خشو پیدا ہو جائے خشو کس کو کہتے ہیں خشو کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا آپ تو جھکی رہے ہیں رکعو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اصل خشو ہے دل کا خشو آپ کا دل جھک رہا ہے کے نہیں وہ شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا تیرا دل تو ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل تو ہمارا بتوں کا پجاری ہے بتوں سے مراد سے پتھر کے بت نہیں ہیں اگر دل میں کاروبار کی اتنی محبت بیٹی ہے کہ نماز میں من نہیں لگتا دل میں بچوں کی اتنی محبت لگی ہے بیوی کی اتنی محبت بیٹی ہے کہ نماز میں من نہیں لگتا تو شاعر کہہ رہا ہے تیرا دل تو ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو کامیاب ہونا ہے تو صرف نماز نہیں پڑنا ہے خشو نماز کے اندر خشو پیدا کرنا ہے قدف لحل مومنون کامیاب ہیں ایمان والے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جن کی نمازوں کے اندر خشو اور خضو ہوتا ہے جن کی نماز کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے جن کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو نماز کو یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں واللذینہم من اللغو مورزو اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں لغو کس کو کہتے ہیں ما لا فائدت فیہ من الاقوال والافعال جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے یہ دن رات بیٹھ کر کے موبائل پر کھٹر پڑر کھٹر پڑر کرو لغو ہے یہ یہ راتوں میں بیٹھ کر کے رمضان کی راتوں کو آئی پیل کے میچوں میں برواد کرو لغو ہے یہ یہ بیٹھ کر موبائلوں پر جو گیم کھیلو لغو ہے یہ اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے حرام چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بھی دور ہوتے ہیں بھئی ہر لغو چیز حرام نہیں ہے ہاں ٹائم ویسٹ کر رہی ہے اب موبائل ہے ظاہر ہے موبائل ہماری ضرورت کی چیزیں مگر موبائل میں بلا وجہ آپ لگے ہوئے ہیں کچھ نہیں تو ایک فوٹو ڈال کے دیکھ رہا ہے کتنے لائک ملے کچھ نہیں تو اسٹیٹس لگا کے دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا شام تک سو لوگوں نے اسٹیٹس دیکھ لیا تو ایسا لگ رہا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا ارے بھائی صاحب میرا اسٹیٹس سو لوگوں نے دیکھ لیا جتنا ہمیں لوگوں کے لائک کی پرواہ ہے اتنی پرواہ اگر ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کے لائک کی ہو جائے تو شاید ہم جرنتی بن جائیں میرے بھائی اللہ فرما رہا ہے میرے کامیاب بندے حرام چیزوں کو تو بہت دور کی بات ہے گناہوں کو تو بہت دور کی بات ہے وہ لغو چیزوں سے بھی بچتے ہیں وہ پھالتو چیزوں سے وہ بے پھائدہ چیزوں سے بچتے ہیں کبھی آپ گوھر کیجئے گا ہم لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے نا دوستوں کے ساتھ اور اپنے کمپنی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے کبھی گوھر کیجئے گا ہم اگر سو باتیں کرتے ہیں تو سو باتیں میں ستر باتیں ایسی ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم بس ٹائم پاس کرنے کے لئے باتیں کرتے ہیں اللہ کے کامیاب بندے جنتی بندے بات بھی کرتے تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک لفظ زائے کرنے کا کیا مطلب ہے انسان کے مو سے اور انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بھائی اللہ کو حساب دینا ہے فرمایا میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بچتے ہیں اس کے بعد فرمایا اور میرے کامیاب بندے زکاة ادا کرتے ہیں نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں لغو چیزوں سے بچتے ہیں اب آگیا مال کا نمبر مالدار بھی ہیں پیسے والے ہیں اپنے مال میں زکاة ادا کرتے ہیں واللزینہم لفروجہم حافظون اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں زنا نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے کیا مطلب ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی ان کے اندر ڈیزائرس نہیں ہوتی ان کے اندر نفس نہیں ہے نہیں خواہشات کا صحیح استعمال کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اِمَانُهُمْ سوائے اپنی ان بیویوں کے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے یا ان لونڈیوں کے جو ان کی ملکیت میں آئی ہیں جس زمانے میں لونڈیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی انسان کا تعلق حلال تھا جائز تھا اللہ نے بیوی کے ساتھ لونڈی کا بھی ذکر کیا کہا کہ یہ دو راستے ہیں تمہارے لیے اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورے کرنے کے اِلَّا عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یہ دو جائز طریقے وہ اپناتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اگر جائز راستہ اپنا کر کے اپنی شہوت کو پوری کر رہا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے حرش تو چھوڑو انسان اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے اس پر ثواب ملے گا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ تم جب نیکی کا حکم دیتے ہو جب برائی سے روکتے ہو جب سبحان اللہ کہتے ہو جب الحمدللہ کہتے ہو جب اللہ اکبر کہتے ہو یہ سب صدقہ ہے وَفِي بُسِيَحَدِكُمْ صدقہ اور ایک انسان اپنی شہوت کو اپنی جنسی خواہش کو اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں بھی صدقہ ہے صحابہ کے لئے بڑی حیرت کی بات تھی صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا ہے کہ ایک انسان اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اگر وہی کام وہ حرام اور ناجائز طریقے سے کرتا اس کو سزا ملتی اس کو عذاب ہوتا جب وہ حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا تو اللہ کے نیک بندے اور یہاں یہی سے ایک بات یہ بھی پتا لگی کہ ہمارے اندر جتنی خواہشات ہیں ہر خواہش کا حلال الٹرنیٹ موجود ہے شریعت کے اندر انسان کو یہ کہنے کا بہانہ ہی نہیں ہے اس آپ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا آپشن تو ہے نا تو نے زنا کیا کیوں ابھی آگے سنے نور آ رہی ہے اس میں زنا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا جب اسلام کے اندر نکاح کا کونسپٹ ہے اور نکاح کا کونسپٹ اتنا سادہ اور اتنا سمپل ہے کہ ایک انسان اگر اس لائق ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو کوری کر سکتا ہے اس کا کھرچ اٹھا سکتا ہے تو پھر نکاح کے لئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت نے اتنا آسان کر دیا اس کے بعد تو نے حرام راستہ اپنایا اس لئے یہاں اللہ نے جب شرمگاہ کا ذکر کیا تو فوراں حلال الٹرنیٹ کا بھی ذکر کیا اس سے علماء کو ایک سبق یہ ملا کہ جب آپ عوام کو کسی چیز کی حرمت بتائیں جب کسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا حلال الٹرنیٹ بھی بتا دیں آپ گوھر کیجئے گا شریعت میں یہاں سود اور بیاج کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ تو کوئی سود حرام ہے انٹریشٹ حرام ہے لیکن کاروبار حلال ہے تجارت حلال ہے بزنس کرو خوب منافع کماؤ منافع کمانا پروفٹ کمانا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے انٹریشٹ لینا یہ حرام ہے یہاں بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ اور جو ان کی ملکیت میں ہے ان کے ساتھ اگر وہ اپنی شہوت کو پری کرتے ہیں تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے اب اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اپناتے ہو تو حد سے تجاوز کرنے والے اس کے بعد فرمایا اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نبھانے والے ہوتے ہیں امانت کا لفظ جب شریعت میں بولا جائے تو امانت کا مطلب یہی نہیں کہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیا اور آپ سے بعد میں ایک لاکھ روپیہ واپس لے لیا آپ نے پورا ایک لاکھ مجھے دے دیا یہ امانت ہوگی امانت یہ بھی ہے کہ آپ باپ ہیں آپ کی چار بیٹیاں ہیں گھر میں چار بیٹے ہیں گھر میں آپ ایک باپ اللہ نے آپ کو باپ بنایا آپ کے کندے پر وہ اولاد امانت ہے آپ ایک ماں ہیں تین جوان بیٹیوں کی ماں ہیں وہ بیٹیاں آپ کے کندے پر اللہ کی امانت ہے آپ انہیں اس امانت کو ادا کیا کے نہیں کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ ایک مسجد کے متولی ہیں ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں ایک جماعت کے نازم ہیں ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں یہ تمام چیزیں اور یہ اہدے اور یہ کرسیاں بھی میرے بھائیو آپ کے کندے پر امانت ہے اور یہ امانت پوچھی جائے گی اللہ کیا اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا آج تو اہدوں کے لئے بڑی طلب ہوتی ہے صاحب مجھے یہ بنا دیا جائے مجھے وہ بنا دیا جائے انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ یہ اہدے یہ کرسیاں یہ ذمہ داریاں یہ کتنی خطرناک چیز ہے انسان بھاگے گا پیٹ پھیر کے بھاگے گا نہیں چاہیے بجھے بھائی یہ انسان کے لئے بہت بڑا بوال بن جائے گی وبال بن جائے گی قیامت کے دن اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائے اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے چاہے وہ وعدہ انسان کا انسان سے وعدہ ہو چاہے وہ وعدہ بندے کا اللہ سے وعدہ ہو بندہ اللہ سے وعدہ کب کرتا ہے ایہاک نابدو ایہاک نسترین آئے اللہ عبادت کروں گا تو تیری کروں گا سر جھکاؤں گا تو تیرے آگے جھکاؤں گا مدد ماؤں گا تو تجھ سے ماغوں گا اور وہی اللہ کا بندہ باہر جائے کسی درگاہ پہ کسی قبر پہ کسی پتھر کے بت کے آگے کسی ندی کے آگے کسی جانور کے آگے کسی بڑے انسان کے آگے جا کے سر جھکا دے کسی شرکیہ تہوار میں شامل ہو جائے کسی شرکیہ کارکرم میں شامل ہو جائے اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی وہ مسجد میں تو آکے کہہ رہا ہے یا کنامدو یا کنسترین لیکن باہر جا کے اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے کامیاب بندے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں پہلی پہچان کیا بتائی تھی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور آخری پہچان کیا ہے نماز کی حفاظت کرتے ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں پورا ذہن لگا کے دل لگا کے پڑھ رہے ہیں مگر رمضان پر پڑھ رہے ہیں شوال میں ایسے غائب جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب تو ایسی نماز اللہ کیا نہیں چلیں گے یہ ایک مہینے والے مسلمان نہیں چلیں گے اللہ کیا یہ جو سیزنل مسلمان ہیں جو برساتی میڑک کی طرح تاب ایک مہینے کے لئے ٹوپی لگ گئی اور ما شاء اللہ جببہ اوپہ ڈال کے اگدم اللہ والے متقی پریزگار بن کے پورا پہلی سب میں آکے بیٹھ رہے ہیں اور باقی گیارہ مہینے گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب سیزنل مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے سیزنل نمازی نہیں چاہیے واللزینہم علی صلواتہم یعافظون نماز کی حفاظت کرنی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی انسان کی سب سے قیمتی چیز یہ نماز ہے ایک وقت یہ نماز چھوڑ جائے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا کچھ چھوڑ گیا کچھ زندگی میں ادھورہ ہے میری ماں بہنیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تراوی کی نماز ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے مجھے بتایا میرے گھر والوں نے سب ہتنی تعداد آ رہی ہے عورتوں کی جگہ کم پڑھ رہی ہے بہت اچھی بات ہے رمضان کے بعد آپ کا کیا حال ہے رمضان کے بعد پانچ ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی پتہ لگا شاپنگ کرنے کی اشاہ غائب رات میں دیر میں سوئی فجر غائب ایک وقت کی نماز بھی اگر مس ہو جائے تو ایسا لگے کہ کوئی قیمتی چیز مس ہو گئی اس کو جلدی سے جب تک انسان ادا نہ کر لے اس کے دل کو سکون نہ ملے تو یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کامیات کون لوگ ہیں ایمان والے اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے لگو چیزوں سے بچنے والے زکاة ادا کرنے والے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اپنی امانت کو ادا کرنے والے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے آٹھ چیزیں ہیں یہ آٹھ چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں اللہ کا وعدہ ہے اولائکہم الوارثون اللذین یرثون الفردوس ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں جائیں گے اللہ نے کہا جنت کے وارث بنیں گے وارث کس کو بولتے باپ مرا بیٹا وارث ہے دنیا کا کوئی قانون نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا باپ کی پروپرٹی نہیں پائے گا بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا یہ آٹھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو جنت کے وارث بن جاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے تم جنت کے نہیں جنت الفردوس جنت کا جو سب سے عالی درجہ ہے جو سب سے ہائر کلاس ہے جنت کا جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے تم اس کے وارث بن جاؤ گے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ آٹھ چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد یہ بتایا گیا رسولوں کو خطاب کر کے بتایا گیا یا ایوہ الرسل قلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم اے میرے رسولوں اے میرے پیغمبروں تم پاک چیزوں کو کھایا کرو حلال چیزوں کو کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو پتہ یہ چلا کہ سارے نبیوں کے یہاں یہ دو چیزیں قومن تھی سارے نبیوں کے ہاں حلال کھانے کا تصور تھا پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا تصور تھا کسی بھی نبی کی شریعت میں کوئی ناپاک چیز حلال نہیں تھی اگر اسلام میں سور حرام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سور حرام تھا اگر آج کرسچنز اگر وہ سور کھا رہے انہوں نے اپنی شریعت کو نہیں سمجھا ہے انہوں نے اپنی شریعت میں تحریف کی ہے جو چیز اسلام کے اندر خبیص ہے وہ شریعت عیسیٰ میں اور شریعت موسیٰ کے اندر بھی خبیص تھی آئے نبیوں کے درمیان ہاں یہ رہا ہے کسی نبی کی شریعت میں ایکسیپشنل طور پر کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی ایکسیپشنل طور پر خاص طور پر لیکن جو چیزیں گندی ہیں ناپاک ہیں وہ ساری شریعتوں میں ناپاک تھے اسی لئے اللہ سارے رسولوں سے کہہ رہا ہے اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو اچھا یہ پاک چیزیں کھاؤ اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا اس میں ایک نکتہ ہے نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو آپ نے نماز پڑی آپ نے تلاوت کی آپ نے روزہ رکھا آپ نے تراویر پڑی آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے اور یہاں پر وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے صحیح مسلم کی جو میں نے جمعہ کے خدبے میں آپ کو سنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے بال میلے کچیلے کپڑے میلے کچیلے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا اس کا پانی حرام کمائی کا اس کا کپڑا حرام کمائی کا اس کی پرورش حرام کمائی کی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِقِ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول رسلت اس کے بعد اللہ کے کچھ خاص بندوں کی پہچان بتائی گئی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشِيَتِ رَبِّهِم مُشْفِقُون میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے درے رہتے ہیں ایک مومن زندگی میں کبھی لاپرواہی کی زندگی نہیں گزار سکتا وہ یہ سوچ کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اللہ بخش دے گا مومن کو اگر اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشِيَتِ رَبِّهِم مُشْفِقُون میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے درے اور سہمے رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُم بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُون اور وہ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان دکھتے وَالَّذِينَ هُم بِعَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُون اور وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُون اور جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے صدقہ کرتے زکاة دیتے خیرات دیتے وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرج کرتے تو ان کے دل درے ہوئے ہوتے ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُون ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے دیکھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں دی رہا ہے چندہ دی رہا ہے زکاة دی رہا ہے خیرات دی رہا ہے مگر ڈر رہا ہے یہ نہیں کہ صاحب اللہ کی راہ میں خیرات دے دیا صدقہ دے دیا زکاة دے دیا تو مطمئن ہو گیا کہ صاحب میں تو بہت بڑا حاتمتائی کی قبر پر میں نے لات مار دیا میں تو بہت بڑا سخی ہو گیا میں نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا آپ تو جنت میری فکس ہو گئے وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا وہ اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنُ ان کے دل میں پھر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کیونکہ ان کو یہ حساس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ میرے یہی وہ بندے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے وَغُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی ترمیزی کی صحیح روایت ہے ہم سب کی پیاری ماں حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ اللہ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی رہا میں دیتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے دیتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا یہ شرابیوں کے بارے میں ہیں کیا یہ چوروں کے بارے میں ہیں کیا یہ زنا کرنے والوں کے بارے میں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یاد انت الصدیق اے صدیق کی بیٹی اے ابو بکر کی بیٹی بیوی کا نام بدل بدل کے لینا چاہیے ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا بیوی سے محبت کی بات تو کرتے ہیں مگر بیوی سے محبت کی جو یہ رسول کی سنتیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرتِ عائشہ کو کبھی پیار سے آئیش بولتے تھے آئیشہ کو شاٹ میں کر کے آئیش بولتے تھے کبھی آپ ہمیرہ بولتے تھے حضرت آئیشہ گوری چٹی تھی ہمیرہ کا مطلب سرخ رنگ کی حضرت آئیشہ کو ہمیرہ بھی بولتے تھے اللہ کے نمی اور کبھی یہاں دیکھیں صدیق کی بیٹی یعنی اپنے سسر کا نام بھی نہیں لے رہے سسر کا لقب صدیق کی بیٹی بیٹیوں کے سامنے بیویوں کے سامنے ان کے میکے کی تعریف کرتے ہیں بہت خوش ہو جاتی ہے ساس کی تعریف کرتے ہیں سسر کی تعریف کرتے ہیں ہاں ان کے بھائی کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ساری خدایی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف بلکل صحیح بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے باپ کی تعریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے صدیق کی بیٹی تو غلط سوچ رہی ہے تو جیسا سوچ رہی ہے ویسا نہیں ہے یہ آیت چوروں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت چھرابیوں کے بارے میں نہیں ہے آئیشہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ ڈرتے ہیں ان لا یقبل منہم کہ پتہ نہیں ان کی عبادت اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اس لیے ان کو ڈر ہوتا ہے یہ بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی ہم لوگ ایک مہینہ کی عبادت کر کے گیارہ مہینہ ریشت کرتے ہیں صاحب ایک مہینہ تو ہم لوگوں نے پوری تحجد تراوید تاقرات اور پورا ہم نے ایک دم نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا آپ گیارہ مہینہ کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں وہ روزہ رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تمام نیکیوں کے کام کریں لیکن ڈر رہے ہیں کہ ہماری نیکی اللہ کیا قبول ہوگی کے نہیں ہوگی یہ تقوی ہے میرے بھائیوں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ میرے نیک بندے ہیں جو حقیقت میں جرمتی ہوں اچھا اس کے بعد موت کا ذکر کیا اللہ نے مرنے کے بعد انسان اللہ تعالی سے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مانگتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ موت کبھی بتا کے آتی ہے کیا موت کبھی اپائنمنٹ لے کے آتی ہے موت پوچھ کے آتی ہے کہ ہاں بھئی آؤں کے نہ آؤں آپ کو کیا کیا کام ہے پینڈنگ ہے پورا کر لو موت کبھی اپائنمنٹ لے کے نہیں آتی موت اللہ تعالی نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر آ جاتی ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تا بنارس کا کہ پوری فیملی عمرہ کرنے کے لئے جا رہی ہے پورے ٹکٹ بنے ہیں پورا ٹرپ بنی ہوئی ہے اور بنارس سے دلی جانے والی ٹرین میں اسی فیملی کی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے ہی سے واپس آنا پڑتا ہے کب مرنا ہے چھوڑ دو کہاں مرنا ہے یہ نہیں پتا ہم کو تو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ تعالی سے ایک چانس مانگتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْجِعُونَ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ایک چانس تو دوبارہ دے دے ایک موقع مجھے دوبارہ دے دے ایک مرتبہ تو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحَا تاکہ میں نیک عمل کرلوں میں اچھا عمل کرلوں آئے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے میں نے بہت گڑھ بڑھ زندگی گزاری ہے میں نے بڑی کوتائی کی ہے مجھے ایک چانس اور دے دے تاکہ میں نیک عمل کرلوں اللہ فرماتا ہے کل اللہ ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے تری میں مولت ختم ہو چکی ہے تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے اے میرے بندے تیرا گیم آور ہو چکا ہے کل اللہ ہرگز تجھے اب کوئی ٹائم ملنے والا نہیں ہے اِنَّهَا کَلِمَتٌ هُوَ قَائِلُهَا اے میرے بندے یہ تو بس تیرے دل کی ایک تمنا ہے یہ تو تیرے موں کی ایک بات ہے جو تُو کہہ رہا ہے یہ پوری ہونے والی نہیں ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبَاثُونْ اب تو قیامت تک تجھے برزق کی زندگی گزارنا ہے اب قیامت تک تو تجھے قبر میں رہنا ہے اب دنیا والوں سے تیرا ناتا ٹوڑ گیا اب دنیا کے بیچ میں اور تیرے بیچ میں برزق کھڑی ہو گئی ہے برزق کہتے ہیں بیریئر کو جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا تو ہمارے اور اس کے بیچ میں بیریئر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کہے گا بندے سے کہ اب تیرا دنیا والوں سے ناتا ٹوڑ گیا تو وہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس مانگ بھی رہا ہے تو اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ مکان بن جائے بیٹی کی شادی نہیں کیا تا بیٹی کی شادی کر دوں مکان بنانا تا بکان بنالوں اگر وہ محلت مانگ بھی رہا ہے تو کس لیے مانگ رہا ہے لَعَلِّي آمَلُ سَالِحَا اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے میں نیک عمل کر لوں تو اس لیے میرے بھائیو اس زندگی میں جتنا موقع ملا ہے اس کی قدر کر لو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو مرنے کے بعد ایک منٹ بھی آپ کو ایکشٹرہ ملنے والا نہیں ہے اس کے بعد قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے کی جان قیامت کے دن فرمایا کی فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْزِنْ وَلَا يَتَسَابِ جب قیامت کے دن سور پھوکا جائے گا تو کوئی نصب کام نہیں آئے گا کس کے باپ ہو کس کے بھائی ہو اببہ کون تھے دادہ کون تھے خاندان کون تھا برادری کون تھی کوئی مطلب نہیں doesn't matter فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْزِنْ کوئی نصب کام نہیں آئے گا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا یہاں تو بیٹا بیمار ہے باپ خیریت پوچھ رہا ہے باپ مصیبت میں ہے بیٹا مدد کر رہا ہے بھائی مصیبت میں بھائی مدد کر رہا ہے ماں کو کچھ ہوا ہے اولاد کو فکر ہے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا فَرْمَا يَا فَمَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کے نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِنُهُمْ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا حلقہ ہوگا فَأُولَائِكَ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے فِی جہنم خالدون اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے تَلْفَهُ وَجُوْهَمُ الْنَّارُ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنے بدن میں اپنی باڈی میں اپنے چہرے کی فکر کرتا ہے ہماری ماں بہنیں تو ماشاءاللہ چہرے پر کی کتنی کریمیں آتی ہیں بھائی صاحب میک اپ کے کبھی ان کے آئیٹم دیکھو مجھے تو نام یاد نہیں ہوتے یہ اللہ بلہ فاؤنڈیشن اور یہ دنیا بر کے فیس کریم فیس پاودر چہرے کو بالکل پلاسٹر کر دیتی ہیں کتنی محنت کرتی ہیں یہ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک جو ہے عورت بیوٹی پارلر گئی اور بیوٹی پارلر سے جب باہر نکلی اپنے بچے کو باہر بٹا گئے گئے تو باہر نکلی تو بچے سے کہی چلو میرے ساتھ بچہ گرہ آنٹی آپ کون شکل بدل گئی اس کی بچہ نہیں پہچان پایا تو اتنی محنتیں ہو رہی ہیں چہرے کے لئے لیکن آپ دیکھ لیں میرے بھائی اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی وہم فیہا کالہون اور دنیا میں تم بڑے ہینڈسم تھے بڑے سمارٹ تھے بڑے خوبصورت تھے بڑا ناس تھا تمہیں اپنی خوبصورتی پر وہی خوبصورت چہرہ چہنم کی آگ میں بدصورت بنا دیا جائے گا میرے بھائیو اس چہرے کی فکر میک اپ کے ذریعے مت کرو اس چہرے کی خوبصورتی اللہ کی قسم فیسواش میں نہیں ہے اس چہرے کی خوبصورتی اور اس چہرے کا نور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں اللہ کی رضا کے کاموں میں اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی یہ خوبصورت چہرہ چمکتا رہے تمکتا رہے تو اپنی نیکیوں کو اپنی زندگی کو تقوی سے سجا لو میرے بھائی اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لو ورنہ یہ فیسواش اور یہ کریم اور یہ میک اپ قیامت کے دن کام نہیں دیں گے اللہ کہہ رہا ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا جہنم کی آگ میں ان کے خوبصورت چہرے جلسہ دیے جائیں گے وَهُمْ فِيهَا کَالِهُون اور دنیا کے بڑے بڑے ہینڈسوم اور اسمارٹ اور خوبصورت لوگ جہنم کی آگ میں بدصورت بن جائیں گے اور پھر اللہ سوال کرے گا اَلَمْ تَكُنَ آيَاتِ تُتْلَا لَيْكُمْ اے میرے بندے کیا میری آیتیں تیرے اوپر نہیں پڑی جاتی تھی فَقُنْ تُمْ بِي هَاتُ وَكَزِّبُون میری آیتیں تیرے اوپر پڑی جاتی تھی تو میری آیتوں کا مزاق وڑایا کرتا تھا تو میری آیتوں کو نہیں مانا کرتا تھا بندہ کہے گا بندہ کہے گا اے اللہ ہم ہم واقعی میں بڑے بدنصیب تھے اے اللہ ہم مانتے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی وَكُنَّا قَوْمًا وَالِين اے اللہ ہم مانتے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم بھٹک گئے تھے ہم گمراہ ہو گئے تھے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا فَإِنُ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُون اے اللہ بس ایک موقع اور دے دے ایک بار تُو جہنم سے ہم کو نکال دے ایک بار جہنم سے نکال دے ہم تبارہ اگر کوئی گناہ کریں گے اللہ پھر تُو جو سزا دے دے گا ہم کو منظور ہے بس ایک چانس اور دے دے ایک بار تُو جہنم سے نکال دے اللہ فرمائے گا قَالَقْسَعُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون اے جہنمیوں اس جہنم میں زلیل ہو کر کہ تم کو رہنا ہے مجھ سے بات مت کرو جہنمیوں کو دبل تقلیف ہوگی ان کو جو فیزیکل تقلیف ہوگی جو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ تو ہوگا جو سائیکولوجیکل تقلیف ہوگی جو منٹل تقلیف ہوگی اللہ کہے گا بات مت کرو مجھ سے دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارا باپ ہماری ماں ہے جب ماں بہت گز bırak موتے ہیں بات مت کرو مجھ سے باپ بہت گز billionaire کہتا بات مت کرو مجھ سے تو ہم ماں کو منا لیتے ہیں باپ کو منا لیتے ہیں لیکن جہنم میں جانے کے بعد جہنمی اللہ کو منا نہیں پائیں گے برے بھائیں اللہ کہے گا اکس او فیہ اسی جہنم میں رہنا ہے تمہیں ظلیل ہو کے اسی جہنم میں رو وَلَا تُقَلْ لِمُونَ مُسْسَوَاتْ مَتْقُرُو کم سے کم دنیا میں اللہ اگر ہم سے روٹھا ہے میرے بھائی تو ہم منا سکتے ہیں اللہ ناراض ہے تو ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں اللہ غصہ ہے تم اس کے غصے اس کے غزب سے بچ سکتے ہیں اس کو راضی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ دے وَلَا تُقَلْ لِمُونَ بَاتْ مَتْقُرُو کم سے کم اللہ دنیا میں ہم کو آفر دے رہا ہے کہ آؤ میرے بندوں میں روزانہ رات کے آخری پہر آسمانِ دنیا پر نازل ہوتا ہوں آسمانِ دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے توبہ کرلو میں تمہاری گناہ کو معاف کر دوں گا تو دنیا میں تمہیں آفر دے رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن آخرت میں یہ آفر نہیں ملے گا آخرت میں اللہ کہے گا وَلَا تُقَلْ لِمُونَ اس سے بات مت کرو اس کے بعد سورے نور شروع ہوتی ہے سورے نور میں آپ دیکھئے گا غور کیجئے گا سورے نور میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہی زنا کا ذکر کیا زنا کی سزا کیا ہے پھر زنا کی روک تھام کرنے کے طریقے کیا ہیں سوسائیٹی کو زناکاری سے کیسے بچایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا بھی ذکر کیا ہے اس صورت میں ایک آیت ہے آیت نور اس میں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے اور اسی لئے اس صورت کے نام سورے نور رکھا گیا گویا اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا نور چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو اس کو بدکاری سے اور زناکاری سے بچنا پڑے گا جب تک انسان پاک دامنی اختیار نہیں کرے گا جب تک ایک مرد اور عورت اپنے دامن کو بدکاری سے نہیں بچائیں گے ان کی زندگی میں نور نہیں آسکتا انسان کی زندگی میں پیسہ آسکتا ہے شہرت آسکتی ہے گلیمر آسکتا ہے اللہ کا نور نہیں آسکتا ہے جب تک اس انسان کی زندگی میں پاک دامنی نہ ہو جس زندگی میں بدکاری اور زناکاری ہوگی اس زندگی میں اللہ کا نور نہیں آسکتا ہے اس کے بعد زانی کی سزا بتائے گی اززانیتو الزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو سو پڑے کی سزا مارو وَلَا تَاقُذْكُم بِهْمَا رَافَتٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تم کوئی ترس نہ کھانا اِنْ كُنْ تُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاقِرِ اگر تم واقعی میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو وَالْيَشْهَدَا دَابَهُمَا تَاعِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور زناکاروں کو جب یہ سزا دی جائے تو مؤمنوں کی ایک جماعت اس موقع پر حاضر ہو یعنی علیل اعلان ان کو سزا دی جائے پبلک پلیس میں دی جائے اکیلے میں سزا نہیں دی جائے کی زناکی سو کوڑے مارے جائیں گے سب کے سامنے مارے جائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سو کوڑوں کو مارنے میں ترس نہیں کھانا ہے پورے سو کوڑے مارنا ہے اور یہ تو کمارے کی سزا ہے اگر کمارا لڑکا کماری لڑکی اگر زنا کرے تو یہ سزا ہے اگر شادی شدہ سے نہ کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی سزا ہے لوگ کہتے ہیں آپ اسلام نے کتنی سخت سزا دی پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی سزا دی کوئی سزا ہے ہی ہے گولی مار دو تلوار سے سرکار دو یہ پتھروں سے مار مار کے کون سزا دیتا ہے مگر آپ دیکھئے جب دلی میں وہ کانڈ ہوا تھا جب چلتی بس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا اب پوری ملک کی میڈیا میں اس کو ایک نربہیہ کانڈ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا اور پورے ملک میں بڑا غصہ آیا تھا اس کانڈ کو لے کر کے تو اس وقت مجھے یاد ہے راش تھاکرے کا بیان آیا تھا بمبئی کے نیتا ہیں راش تھاکرے بڑے متشدد مانے جاتے ہیں بڑے سخت مانے جاتے ہیں ان کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا اسلام نے جو ریپ کی سزا دی ہے اس طریقے کے زانیوں کو وہ سزا دی جائے ماننا پڑتا ہے دنیا کو اور یہ سزا ایسی ہے کہ جہاں یہ سزا جس معاشرے میں نافذ کی گئی وہاں زنا کے واقعات میرے بھائیوں زیرو ہو گئے اور اسلام یاد رکھو زنا کا اسلام میں یہ کانسپ نہیں ہے کہ صاحب زنا بالجبر ہو رہا ہے تب تو سزا دی جائے اور اگر آپس کی سہمتی سے اگر آپس کی رضا مندی سے ہو رہا ہے تو زنا کی کوئی سزا نہیں ہے اسلام کہہ رہا ہے اگر الیگل طریقے سے ریلیشنشپ قائم ہوئی ہے مرد و عورت کی اور دونوں میریڈ ہیں دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھونوں سے مار مار کے ختم کیا جائے اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی کہا کہ زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والی عورت سے زانی مرد کی شادی اگر ہوگی تو زانیا عورت سے ہوگی یا تو زانیا عورت سے ہوگی یا مشرقہ عورت سے ہوگی کوئی پاک دامن اور کوئی مومنہ عورت زانی سے شادی نہ کرے وَزَانِيَتُ لَا يَنْكِهُوَا إِلَّا زَانِنَ وَمُشْرِقِ اور زانیا عورت سے کوئی نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرق یہاں دو سوال پیدا ہوتا ہے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زانی سے کوئی مومن شادی نہ کرے کیا مطلب مطلب یہ کہ جس لڑکی کے بارے میں پتا ہو کہ ہاں یہ بچلن ہے ایک پاک دردار کا لڑکا اسے شادی نہ کرے اور جس لڑکے کے بارے میں پتا ہو کہ وہ لڑکا بچلن ہے کریکٹر لس ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں اس لڑکے کے ساتھ کوئی پاک دامن لڑکی شادی نہ کرے اور یہاں پر افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں بعض لوگ جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لڑکے کا مکان دیکھتے ہیں لڑکے کی سیلری دیکھتے ہیں لڑکے کا پیسہ دیکھتے ہیں لڑکے کی دولت دیکھتے ہیں لیکن لڑکے کا اخلاق اور کردار اور کریکٹر نہیں دیکھتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کہ صاحب لڑکا تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ہماری لڑکی بہت سمجھدار ہے سمال لے گی معاف کرنا میرے بھائیو آپ کی بیٹیاں کوئی ڈیٹرجنٹ پاورڈر نہیں ہے جن کے ذریعے آپ ان بد کردار لڑکوں کے کردار کو صاف کریں جس طریقے سے آپ کی پاک دامن بیٹی پاک دامن ہے اس کا حق ہے تو اس کا نکاح ایک پاک دامن لڑکے کے ساتھ آپ بیلڈنگ دیکھ کے مروب ہو جاتے ہیں آپ مکان دیکھ کے اور سیلری دیکھ کر کے مروب ہو جاتے ہیں کتنے میں کیس جانتا ہوں کہ اچھے گھروں کی دیندار گھروں کی لڑکیوں کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے لڑکا بے دین ہے لڑکا بے نمازی ہے لڑکا کریکٹر لیس ہے بلکہ کہیں کہیں تو اس گھر میں شرک ہو رہا ہے کفر ہو رہا ہے مگر اس بنیاد میں لڑکی کی شادی کر دی گئی صاحب بڑے لوگ ہیں اسٹیٹس بڑا ہائی ہے ماف کرنا میرے بھائی یہ اسٹیٹس دنیا میں کام دے گا مگر اگر ایمان نہ رہا عقیدہ نہ رہا کردار نہ رہا تو آخرت برباد ہو جائے گی اپنی بیٹیوں کی آخرت نہ برباد کرو میرے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی مرد سے نکاح زانیہ عورت کرتی ہے اور زانیہ عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے ان کا نام تا مرصد بھی نبی مرصد نوجوان صحابی تھے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد یہ کرتے کیا تھے یہ مکہ میں جو مسلمان کافروں کی قید میں ہوتے تھے ان کو چھوڑا کر کے یہ مدینہ لاتے تھے ایک بار ایک قیدی کو چھوڑا گلا رہے تھے چاندنی رات تھی چودامی کا چاند نکلا ہوا تب الکل اجالہ تھا ان کی ایک محبوبہ تھی دور جاہلیت میں جس کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ تھی تعلق تھا محبت تھی تو ان کی محبوبہ نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھ لیا ان کو تو محبوبہ نے آواز دی کہا کہ اے مرصد بیت اندن اللیل آو آج کی رات ہمارے ساتھ فزار چاندنی رات ہے اور عورت دعوت دے رہی ہے حضرت مرصد رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی دیکھو میرے بھائی ان کا تقوی دیکھو انہوں نے لڑکی کو دیکھا اس عورت کو دیکھا کہا کہ نہیں اند اللہ حرم الزنا اے اناک اس لڑکی کا نمہ ناک تھا کہا اے اناک اللہ تعالی نے زنا کو حرام قرار دیا ہے میں اب تیرے قریب نہیں آ سکتا میں تیرے پاس نہیں آ سکتا اس لڑکی نے جب دیکھا کہ میرے بس میں نہیں آ رہا ہے چلانے لگی چیخنے لگی لوگوں کو اٹھا دیا دیکھو یہ ایک قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے لوگوں نے پیچھا کیا حضرت مرصد کہتے بڑی مشکل سے میں جان بچا کے آیا جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں اناک کیسی عورت ہے بچلن عورت ہے زانی عورت ہے یہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں یعنی ان کے دل کے کسی کونے میں اناک کے لیے جگہ تھی وہ اناک سے شادی کرنے کی خواہش ان کے دل میں بچل نہیں تھی انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا قرآن کی یہی آیت تھوڑی دیر کے بعد نازل ہوئی ازانیت اللہ ینکہ ہوا ازانی اللہ ینکہ اللہ ازانیت اور مشرکتن زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانی یا مشرک اچھا ایک بات اور ہے یہ زانی کا مشرک کے ساتھ اللہ تعالی نے ذکر کیوں کیا جس طریقے سے زناکار اپنے شوہر کے ساتھ زناکار اور اپنے شوہر کے ساتھ قداری کرتی ہے اور زناکار مرد اپنی بیوی کے ساتھ قداری کرتا ہے ویسے ایک مشرک اپنے رب کے ساتھ قداری کرتا ہے اور کہا کہ زانیہ عورت سے تو وہی شادی کرے گا جو زانی ہوگا یا مشرک ہوگا جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ کے نبی نے بلایا حضرت مرسد کو اور کہا کہ نہیں تم نکاح نہیں کر سکتے ہو انہاں کے ساتھ تمہارا نکاح درست نہیں اس کے بعد واقعہ عفق کا ذکر ہے لمبا واقعہ ہے مختصر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا ایک غزوے میں جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ راستے میں حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی وہ قضاء حاجت کرنے گئی تو ان کے گلے کا ہار وہاں پہ گر گیا انہوں نے جب گلے کو ٹٹولا ہار نہیں ملا وہ ریٹن گئی لینے کے لیے اتنی دیر میں قافلے کی روانگی کا آرڈر ہو گیا اور جس حودج کے اوپر حضرت عائشہ سوار تھی چونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تحلکی بھلکی تھی حودج والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ موجود ہیں اور وہ حودج اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھا اور وہ اونٹ کو لے کر کے چلے گئے حودج بولتے ہیں وہ جو پالکی ہوتی تھی ڈولی ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی اب جب یہ قافلہ چلا گیا تو قافلے کے پیچھے حضرت صفان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ نو وہ جو ہے پیچھے پیچھے تھے تو ان کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا کہ یہ جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ اور انہوں نے دونوں لوگوں نے زنا کیا کیونکہ جب وہ آئے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھی تھی جہاں پر اونٹ تھا ان کا اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور کچھ بات نہیں کی اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور لے کر کے آئے تو منافقوں نے بس اتنی بات کا بتنگڑ بنایا اور حضرت عائشہ کے کریکٹر پر انہوں نے جھوٹے الزامات لگایا حضرت عائشہ کو پتا بھی نہیں تھا کافی لیٹ ان کو پتا لگا حضرت عائشہ بیمار بھی پڑ گئی ایک مہینہ روتی رہی اپنے مائکے چلی آئیں اللہ کے نبی کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ اے عائشہ خدبہ دیا اپنے اور کہا کہ اے عائشہ اگر واقعی میں تم سے غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کر دے گا حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی حضرت عائشہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گی آج میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے کوئی میری بات نہیں مانے گا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے سب میری بات مان لیں گے تو میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا اور جو کچھ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی وہی بیٹھے تھے آپ کے چہرے پر پیشانی پر آپ کے پسینے کی بودھیں چمکنے لگیں اور آپ کے اوپر قرآن کی وہی نازل ہوئی اور سور نور کی دس آیتیں اللہ نے نازل کر دی اور ان دس آیتوں میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا اور ان منافقوں کی بھی پول کھولی جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور نبی کی حرم پر اور نبی کی بیوی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا اب یہ دس آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا لَذِينَ جَاوُوا بِالْعِفْقِ اُسْبَتُمْ مِنْكُمْ اے ایمان والو تم میں سے جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تمہارے ہی بیچ میں سے کچھ لوگ ہیں لا تحسبو شر لکم اس کو تم اپنے لئے بڑا مت سمجھو بل ہوا خیر لکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے لَكُلِّمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنَ الْعِسْمُ ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے ان کو اپنے کیے کہ سزا ملے گی وَالَّذِينَ تَوَلَّا قِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ نَظِيمُ اور جس کا رول سب سے بڑا رہا ہے یعنی عبداللہ بن عبی اس کے لئے بہت بڑا عذاب رہا ہے رہے گا لَوْ لَا اِسْ سَمِعْتُمُهُ ذَنَّ الْمُمِنُونَ وَالْمُمِنَاتُ بِأَنفُسَهِمْ خَيْرًا اے ایمان والو جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تو اپنے بارے میں بھلائی کہ گمان رکھنا چاہیئے تھا اچھا گمان رکھنا چاہیئے تھا وَقَالُوا هَذَا اِفْقٌ مُبِينَ اور کہنا چاہیئے تھا یہ تو کھلا ہوا جھوٹ اور الزام ہیں تو یہ دس آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کا مقام اور بڑا ہو گیا حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دیا جائے میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دیا جائے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا اور اللہ میری پاک دامنی کا تذکرہ قرآن میں کرے گا اور انہی دس آیتوں میں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِئَ الْفَاحِسَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَانَ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں اور گندی باتیں پھیلیں اور پرموٹ ہوں ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے آج کچھ لوگوں کا مشغلہ کیا ہوتا ہے دوسروں کی بہو بیٹیوں پر جھوٹا الزام لگانا دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کرنا اور مسئلیں لے کر کے بیان کرنا قرآن کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں گندی باتوں کو پھیلانا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جن کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور واللہ ہو یعلم و انتم لا تعلمون اللہ سب جانتا اور تم نہیں جانتے حضرت عائشہ پر یہ الزام لگانے والے زیادہ تر تو منافق تھے مگر اس میں تین لوگ صحابی بھی تھے اس میں ایک نام آتا ہے حسان بن ثابت کا جو بہت بڑے شاعر تھے اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے بڑی شاعری کہی ہے اور دوسرا نام ملتا ہے حضرت مستابی نوساسا کا یہ حضرت ابوبکر کے خالہ ذات بھائی تھے اور بڑے غریب صحابی تھے اور ان کے مہینے کا جو خرچ ہے وہ حضرت ابوبکر ہی اٹھاتے تھے یہ بیشارے بھی اس فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے بھی اس الزام میں حصہ لے لیا اور تیسرا نام آتا ہے حضرت حمنا بنت جہش کا جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی اللہ کے رسول کی سالی تھی یہ تین لوگ ایسے تھے جو سچے مسلمان تھے اور الزام میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان تین لوگوں کو اسی اسی کوڑے مارے گئے جو جھوٹا الزام لگانے کی اسلام میں سزا ہے اس میں جو حضرت مستہ بھی نوساسا تھے ان کو ہر مہینے کا راشن حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے تو جب انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستہ کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچن نہیں کروں گا اور ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو باپ کیوں پیسہ خرچ کرے گا بھائی ایک باپ کی غیرت کیسے گبارہ کرے گی کہ کوئی اس کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے اور اس کو وہ ہر مہینے راشن پہنچائے تو حضرت ابوبکر نے قسم کھالی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مستہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا اب ذرا غور کیجئے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اے ایمان والو اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا ہے تم کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو جو لوگ گریب ہیں اور رشتدار بھی ہیں تمہارے اور اللہ کی رام حجرت کرنے والے بھی ہیں تو تم کوئی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ تم ان کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہیں کرو گے بلکہ تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں ماف کر دے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں ماف کر دے اور انہوں نے اپنی قسم کو توڑا اور جس طریقے سے پہلے وہ حضرت مستا کے اوپر ہر مہینے پیسہ خرچ کر دیتے دوبارہ خرچ کرنے لگے آج کے معاشرے میں آج کی سوسائٹی میں پوسیبل ہے کسی کے لئے آج اگر کسی کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے انسان اس کے اوپر تھوکنا کا بارہ نہیں کرتا ہے اس کا نام لینا کا بارہ نہیں کرتا ہے مگر یہ کیسا ایمان تھا میرے بھائیو یہ اللہ کا کیسا ڈر تھا اور یہ کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے منع کر دیا کی خبردار اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اور آپ کسی گریب کی مدد کرتے تھے تو ایک ذاتی اداوت کی بنیاد پر ایک پرسنل میٹر کی بنیاد پر آپ ایسی کوئی قسم مت کھائیے ماب کر دیجئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو ماب کر دے حضرت ابوکر صدیق نے اپنی قسم کو توڑا اور جیسے پہلے خرچ کرتے تھے حضرت مستا کے اوپر ویسے ہی دوبارہ ان کے اوپر خرچ کرنے لگے اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں زنا سے جب اللہ تعالیٰ نے روکا تو زنا کے چور دروازوں سے اللہ نے بتایا کہ زنا کے چور دروازے کا ہے زنا کا راستہ کھلتا کہاں سے جب انسان کی نگاہ بے قابو ہوتی ہے جب نظروں کا زنا اور جب عورتوں کی بے پردگی جس معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے وہیں زنا کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں اس لئے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اس کے بعد مومن عورتوں سے کہا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنَ بُسَارِهِنَّا اور اے نبی ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وَلَا يُبْتِينَ زِيْنَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اپنے اپنے بدن کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہ کریں جو زینت ہو اب عورت کے بدن کی کونسی چیز زینت ہے جہاں جہاں وہ زیور پہنتی ہے اس کا چہرہ زینت ہے اس کے کان زینت ہے اس کی ہتیلیاں زینت ہے اس کے پیر زینت ہے ان تمام چیزوں کو عورت کو کور کرنا چاہیے اور چھپانا چاہیے جہاں جہاں عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رشتداروں کی لشت بتائی جن سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے او آبائِهِنَّ اپنے باپ سے اپنے سسر سے اپنے بھائی سے اپنے بتیجے سے اپنے بھانجے سے عورت کو عورت سے اپنے لانڈیوں سے اور اتنے پوڑھے گھر میں جو نوکر چاکر کام کرتے جو بالکل بوڑے ہو چکے ہیں یا چھوٹے بچوں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْرِبْنَ بِعَرْجُ لِهِنَّ اور اے مسلمان عورتوں جب تم چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو لَيُوَ الْمَمَا يُقْفِينَ مِنْ زِيْنَةِ هِنَّ تاکہ تمہارے پاؤں کی زینت بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نو اس کا مطلب کی ایک عورت کے پائل کی آواز بھی زینت ہے اور پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے جو اسلام اتنا شٹرکٹ ہے کہ عورت کے پائل کی آواز اس کو بھی زینت قرار دے رہا ہے کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر کے ٹائٹ کپڑے پہن کر کے ٹائٹ برتے پہن کر کے بازار میں گھومتی رہے کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت پورے بدن کو تو پردے میں رکھے اور چہرہ کھول کر کے مارکٹ میں گھومتی رہے میرے بھائیو چہرہ تو حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے اگر چہرہ ہی کھولا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے اس لئے جن علماء نے کہا کہ چہرے کو کھول سکتی ہے معاف کیجئے گا دلیل کے اعتبار سے وہ بات مضبوط نہیں ہے مضبوط بات یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی پردے میں شامل ہے اور عورت کو جہاں مجبوری ہو ڈاکٹر کو دکھانا ہے کوئی مجبوری کا کیسے وہاں الگ بات ہے لیکن عام حالات میں عورت کو اپنے فیس کو بھی کورڑ کر کے ڈھک کر کے رکھنا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمْئِعَا اور اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں تم سب اللہ سے توبہ کرو یعنی یہ پردے کا حکم دینے کے بعد اور یہ مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دینے کے بعد یہ توبہ کا حکم کیوں دیا گیا اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے انسان کمزور ہے اور مرد عورت کے معاملے میں کمزور ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سب سے لا پروائی ہوتی ہے اور مردوں سے نظروں کے جھکانے کے معاملے میں اور عورت سے پردے کے معاملے میں کچھ کوتائی ہو جاتی ہے اس لئے اللہ نے کہت توبہ کرو لیکن یاد رکھو میرے بھائی یہ جو حکم دیا گیا عورت کو پردہ کرنے کا حکم اور مردوں کو نظر کو جھکانے کا حکم جب تک ان دونوں حکم پر ہم عمل نہیں کریں گے سماج سے بدکاری ختم نہیں ہو سکتی ہمارے سماج کی ساری لڑکیاں پردے میں رکھ دی جائیں لیکن اگر مردوں کی نظر کو اگر ان کی نظریں بے قابو ہوں تو ظاہر ہے آج موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بے ہیائی کی چیزوں کو دیکھیں گے تو مردوں کی نظر کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور عورت کا باپردہ ہونا بھی ضروری ہے یہ دو چیزیں جب کریکٹ ہو جائیں گی اور صحیح ہو جائیں گی تو اس معاشرے سے بدکاری اور بدچلنی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اگلا جو اللہ تعالی نے سالیوشن بتایا اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دولت مند بنا دے گا اس لئے میرے بھائیوں اپنے نوجوان جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کرو آج تیس تیس سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں تیس تیس سال میں تیس تیس سال میں تیس تیس سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں اور جھوٹے بہانوں کی بنیاد پر بعض جگہوں پر لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری تین تین لڑکیاں ہیں پہلے ہم لڑکیوں کی شادی کریں گے لڑکیاں بھی چھوٹی ہیں اٹھارہ سال کی سولہ سال کی ہیں ان کی شادی کی فکر ہے لڑکا تیس سال کا عورہ ہے اس کی شادی کی فکر نہیں ہے یعنی لڑکے کی اگر تین بہنیں ہیں تو کیا لڑکے کی قصور ہے اس کی غلطی ہے کہ اس کی تین بہنیں اس لئے اس کی شادی نہ کی جائے یہ بلا وجہ کے بہانے نہ بناو میرے بھائیو اپنے لڑکوں کی صحیح وقت پر شادی کرو ابھی میں مہراشترہ کے علاقے میں گیا تھا تین چار مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا وہاں لوگوں نے مجھے نوجوانوں نے خاص طور سے مجھ سے اکیلے میں مل کر کہا مولانا حضر آپ اس پر تقریر کیجئے گا کہا کہ ہمارے یہاں جب تک گورنمنٹ جاپ نہ مل جائے جب تک سرکاری نوکری نہ مل جائے لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی پہتیس پہتیس سال کے لڑکے ہو جاتے ہیں شادی نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ سرکاری نوکری کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ بس ریوڑی کی طرح بڑھ رہی ہے مل جائے کہ سرکاری نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے اور جب وہ نوکری ملتی ہے تب رشتہ لگتا ہے پہتیس پہتیس سال تک وہ لڑکا نماز پڑھ کے اور تحجد پڑھ کے اپنے آپ کو بدکاری سے نہیں بچا پائے گا میرے بھائیو اپنی نوجوان نسل کو اگر بدکاری اور زناکاری سے بچانا ہے قرآن سالیوشن دے رہا ہے ان کا نکاح کرا دو آپ نکاح کو آسان کرو نکاح کو رسم و رواز کی بیڑیوں سے آزاد کرو اپنے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہ قرآن کریم کے اٹھارہ میں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی ہم اللہ سے دعا کرتے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ